بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو وہ تمام معلومات دیں جس کے ذریعے آپ فائد اٹھا سکتے ہیں جو لوگ ورک پرمٹ لے سکتے ہیں وہ ورک پرمٹ کے لیے اپلائے کرتے ہیں جو لوگ وزڈ ویزا کے لیے اپلائے کرتے ہیں وزڈ ویزا کے لیے بھی ہماری آفیس جو ہے وہ آپ کو دنیا بھر کے ویزے آفر کرتا ہے پروسسنگ آفر کرتا ہے جو آن لائن ویزاز ہیں وہ آن لائن آفر کرتا ہے جو پروسسنگ ہے وہ بھی پروائیڈ کرتا ہے اس کے علاوہ ٹور پیکیجز بھی دیتا ہے ایک ٹکٹ کے اندر پانچ ملک ایک ٹکٹ کے اندر چھ ملک بھی آپ کر سکتے ہیں یہ بھی ہمارا آفیس آپ کو پروائیڈ کرتا ہے انہیں کہ ہم وہ تمام کام کر رہے ہیں جو آپ کے سامنے الحمدللہ ہم پچھلے پچیس سالوں سے کر رہے ہیں اور کامیاب ہیں اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے ہیں ایک ٹکٹ کے اندر پانچ مل کا مطلب ہمارا یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی ٹریول ہسٹری بنے تاکہ آپ کا پاسپورٹ اتنا سٹرونگ ہو کہ جب آپ ائرپورٹ کروس کریں تو آپ کو پروبلم نہ آئے دیکھیں پاکستان سے ہی ائرپورٹ کروس کرنا صرف مجھے مشکل لگتا ہے جب میں نے ایکسپرینس کیا ہے لیکن اگر آپ آگے چلے جاتے ہیں دوبائی پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پر بھی جو لوگ جو لوگ ٹریولر ہیں ان کو معلوم ہے کہ ہمیں انٹریکشن بھی نہیں کرنی پڑتی وہاں پر سسٹم آن لائن ہوتا ہے ہم اپنی پاسپورٹ کو صرف سکین کرواتے ہیں جسویر کھچواتے ہیں اور پاسپورٹ پار کر جاتے ہیں پاکستان میں جو ہے آنسر دینے پڑتے ہیں تمام چیزیں شروع جاتے ہیں ان کو پتا ہوتا کہ جو بول رہا ہے ضروری نہیں کہ جو بول رہا ہے ایسا ہی ہو لیکن بارہ لیکن وہ پھر بھی کوشش کر کے آپ کو تنگ کرتے ہیں لیکن بارہ لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے جب آپ کا پاسپورٹ اچھا ہوتا ہے جب ٹرابلنگ اس میں ہوتی ہے تو کوئیسنز کم ہوتے ہیں جب بلینگ پاسپورٹ ہوتا ہے تو آپ کو بھاری پڑتا ہے معاملہ اس لئے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو ٹرابلنگ کے لیے بہتری ان انسان منائیں اور آپ دنیا میں نکلیں ایکسپیرینس لیں اگر آپ نے کہیں ورک پرمیٹ بھی لینا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے اس کے لیے بہتر ہے دیکھیں جہاں پر ہمارا یہ بلیف ہے کہ ہم لوگ کمزور ہیں ہماری کوئی طاقت ہی نہیں ہے لیکن وہی پر اگر میں کہوں کہ میں ایک کترہ ہوں میں اپنا وہ کترہ مان لیتا ہوں لیکن اس بلیف کے ساتھ کہ کترہ بھی جو ہوتا ہے وہ پتھر کے اندر شراخ کر سکتا ہے اور ہم نے پورا جو پیسنس سیزن گزرا ہے ایک ڈیڑھ سال ہم نے کینیڈیر امیگریشن کو تنگ کر کے رکھا کہ یہاں پر پرولمز ہیں ان کو سالف کرنے کی ضرورت ہے تو یہاں پر میں بات کر رہا ہوں ورک پرمٹ کی ورک پرمٹ فور کینیڈا اس میں کیا پروسسنگ ہو رہی ہے کتنا ہو چکا ہے کتنا کام وہ کر رہے ہیں تمام رکھ رہا ہوں لیکن کینیڈا کی امیگریشن نے دو ہزار چوبیس سے لے کر فرس جنوری کینیڈا ورک پرمٹ نیو ریکوائرمنٹ فرم جنوری 2024 میں انہوں نے اپڈیٹ کر دی وہ تقریباً آلموسٹ وہ تمام باتیں جو ہم نے ان کو بار بار کہیں کہ پلیز ہمیں یہ کر کے دیں یہ کر کے دیں یہ کر کے دیں نمبر ایک آپ لوگوں نے بہت ساری ویڈیوز دکھی ہوں گی جس میں کہا کہ لوگ جو ہے وہ کینیڈا کو چھوڑ رہے ہیں یہ بات ہم نے سنی دیکھیں چھوڑ تو پاکستان کو بھی رہے ہیں چھوڑ تو دبائی کو بھی رہے ہیں چھوڑ تو سوجرب کو بھی رہے ہیں لیکن اس کی ریزن ڈیفرنٹ ہے چھوڑ تو قطر کو بھی رہے ہیں چھوڑ تو امان کو بھی رہے ہیں چھوڑ تو انڈیا کو بھی رہے ہیں ہر کنٹری کو لوگ چھوڑ رہے ہیں تو یہ جو چھوڑ رہے ہیں چھوڑ تو کینیڈا کو بھی رہے ہیں لیکن یہ تمام کی تمام ریزن جو ہے نا وہ الگ الگ ہیں کہیں پر سیکوریٹی کا مسئلہ ہے کہیں پر مہنگائی ہے کبھی کہیں کیا کہیں کیا وہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ ٹاپ ورلڈ کے اندر دنیا کے سست ترین شہروں میں ہزاروں میں سے نمبر چار کے اوپر ہے آج کراچی ٹھیک ہے نا لیکن ہم لوگ کیوں چھوڑ رہے ہیں پیسے نہیں پورے ہو رہے ہیں یہی بات ہے نا اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ورک پرمنٹ میں نے کہا کہ ہماری باتیں پوری ہو رہی ہیں تو یہاں پر جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ایک چیز ہم نے کہی کہ وہاں پر جو تیمپریری فورن ورکر آتا ہے نا ہم نے یہ ریکویسٹ کی کہ جو تیمپریری فورن ورکر آتا ہے اس کے جو پیسے ہوتے ہیں نا اس کے اوپر چیک نہیں ہوتا ہے گورنمنٹ کا تو وہ ہم نے کہا کہ چیک ہونا چاہیے یہاں پر گورنمنٹ نے کہا کہ ہم نے اس کے امپلیمنٹ کر دیا ہے اور اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے اب ٹو ایفیکٹ انٹل اگست دو ہزار اگست تیس اگست دو دار چوبیس تک اس کو دیکھا جائے گا کہ جو مارکیٹ کے اندر جو بھی اشیاء خردنوش ہیں اس کے حساب سے اس کی کسٹنگ کے حساب سے اس کی اکومیڈیشن کے حساب سے کیا وہ پیسے اس کو صحیح پڑھ رہے ہیں اور وہ جواب دے گا یعنی جو اس کا امپلائر ہے وہ منیمم بیجز کے لیے ریسپونسبل ہے کہ وہ جواب دے گا کہ کتنے پیسوں میں کام کر رہا ہے اور وہ اس کو سروائف کر ستا نہیں کر سکتا تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ فرس جنوری دو ہزار چوبیس سے لاغو ہو جائیں گی اس کے علاوہ اکومیڈیشن اینڈ فوڈ سرویسز کے اندر لوگوں کو مانگا جا رہا ہے یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کنسٹرکشن کے اندر لوگوں کو مانگا جا رہا ہے مینی فیکچرنگز آف وڈ پروڈیکٹ اینڈ ریلیٹڈ پروڈیکٹس کے اندر لوگوں کو مانگا جا رہا ہے فوڈ مینی فیکچرنگ کے اندر لوگوں کو مانگا جا رہا ہے ریزیزنشل کیئر فیسلٹیز کے اندر لوگوں کو مانگا جا رہا ہے ہیلتھ کے اندر لوگوں کو مانگا جا رہا ہے کنسکشن جوبز کے اندر لوگوں کو مانگا جا رہا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی اس کے اندر ہم to only hire a maximum 30% of their foreign labor force جتی بھی کمپنیز ہیں وہ foreign labor hire کرے 30% کا کوڑا دیا گیا ہے کہ 30% foreign labor کوئی بھی کمپنی hire کر سکتی ہے اور جو لینیارٹ کی ٹائمنگ ہے اس کو 18 مہینے سے 12 مہینے کر دیا گیا ہے اور اس کو online کر دیا گیا ہے اور اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ rep کے تحت جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کے سانے میں رکھ چکا ہوں بہت تیزی کے ساتھ بتاؤں گا لیکن یہ تمام چیزیں جو ہیں بڑی زبردست جا رہی ہیں اس کے اندر جو میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں وہ غور سنیے گا how long does it take to process a work permit for Canada ٹھیک ہے یہاں پر جو لوگ میں کیوں کہ بتا رہا ہوں آپ کو یہ تاکہ آپ سن لیں اس بات کو بہت ضروری ہے یہ بات کیونکہ لوگوں کو جن کو شک و شبہ ہے نا وہ یہاں سے لے لیں in Canada 80% of online work permit application have been proceeded in average of 134 days over the past 6 months ٹھیک ہے یہ میں تو نہیں کہہ رہا میں تو نہیں کہہ رہا online work permit applications یعنی کہ جو بھی applications online online ہماری جتنی پاکستان سے applications گئی تھیں وہ online تھیں اور اس کے اندر انہوں نے بولا کہ 134 دنوں کے اندر process ہوئی ہیں یعنی کہ past 6 months کی بات کر رہا according to the most recent IRCC processing update ٹھیک ہے یہ کہاں سے update آ رہی ہے آپ کو میں نے ہمیشہ ایک بات کہی ہے کہ اس چینل کے اوپر کوئی کچھ بھی کہیں کوئی کچھ بھی کمنٹ کریں کوئی جو ماہرین میں دیکھتا ہوں ہمارے بارے میں جو کمنٹ کر رہے ہیں وہ کچھ بھی کہیں لیکن یہاں جو معلومات ہوگی نا وہ IRCC سے ہوگی ٹھیک ہے نا یہ اب میں میں ذکر نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ مجھے کسی کو پرموٹ نہیں کرنا لیکن یہاں جو معلومات ہوگی وہ IRCC سے ہوگی please be aware that the length of time it takes process a work permit for Canada might vary based on several variables ٹھیک ہے including the type of permit the application location and season بغیرہ بغیرہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو اندر یہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ time بڑھ جائے اور بڑھے کیوں یہ vary کرتا ہے یہ person to person vary کرتا ہے مطبع آپ نہیں کہہ سکتے آپ نے ویڈیو میں کہا تھا چھ مہینے میں ہو رہا ہے آپ نے ویڈیو میں کہا تھا کہ ایک سو چوندیس دنوں میں ہو گیا آپ کا شاید نہ ہو تو کتنے میں ہو گا مسالہ آپ کا آٹھ مہینے میں ہو گا آپ کا سال میں ہو گا آپ ڈیرڈ سال میں ہو گا مجھے نہیں معلوم میں نے نہیں کرنا IRCC نے کرنا ہے اور وہ process جو ہے دیکھیں ہماری position کو سمجھ کے آپ ہمیشہ بات کیا کریں تین لوگوں کو چار لوگوں میں divide کرتے ہیں یہاں پہ ماملے کو اس سے پانچ مہینے divide ہوتا ہے لیکن چار لوگیں divide کرتے ہیں ایک طرف آپ ہیں آپ کون ہیں آپ candidate ہیں آپ خواہش مند ہیں to move Canada for example ہم کون ہیں ہم process کرنے والے ہیں ہم نے کوئی فیصلہ تو کرنا ہی نہیں ہے ہم نے کوئی فیصلہ کرنا ہے ہمارا کوئی دخل ہے میگریشن میں میں IRCC کے اندر بیٹھ کے میرا کوئی رشیدار لگا ہے ہم نے کرنا ہے process process ٹھیک ہونا چاہیے process پہ اتراز نہیں ہونا چاہیے process کیا کر سکتا ہے wait کر سکتا ہے اس کے بعد ایک ہے Canadian government جس نے process کے اندر اپنے معاملے کو جیسا ہے limia impact ہے تمام چیزیں سرکاری معاملہ آتا ہے اس میں وہ کام کرتا ہے چوتہ ہے employer جس کو ہم کہیں گے بھائی جن ہوش میں آؤ کام کرنا ہے وہ کام کر کے دے گا اس طریقے سے آپ نے بات سمجھنی ہے کہ یہ چار پانچ چیزیں ملے کرتی ہیں اور ہماری position جو ہے جنڈی کرنے کا یہاں پر اس نے کیا ہا ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہاں پر خود کہہ رہا ہے وہ یہاں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی لیند بڑھ سکتی ہے یہ vary کرتی ہے based on several variables ٹھیک ہے نا ہمارے پر بہت بڑی معاملات ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے لہٰذا آپ لوگوں نے work permit کے اندر جو چیزیں تیاری کرنی ہیں وہ یہ کرنی ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنے یا تو اپنی education اگر آپ کی اچھی ہے تو سامنے آئیے اگر آپ کے اندر skill ہے تو سامنے آئیے اگر آپ کے اندر skill نہیں ہے تو تیاری کیجئے تیاری کر کے اپلائے کر لیجئے اگر آپ کی عمر 18 سال سے 55 سال ہے تو تیاری کیجئے اگر آپ کی عمر اس سے اوپر ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ میری عمر زیادہ ہے جو کچھ لوگ بولتے ہیں تو وہ assessment کروائیں اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم لوگ کینیڈا کے لیے صحیح فیصلہ کر رہے ہیں یا ہمیں کئی اور apply کرنا چاہیے تو بھی assessment کروائیں اگر آپ کی family میں آپ کی عمر بڑی ہے تو آپ کی family کی position کیا ہے اس کے اندر بچے کتنے ہیں ان کی ages کیا ہیں ان کی education کیا ہے وہ کیا کر رہے ہیں assessment کے ذریعے پتہ چلے گا کہ آپ کا score کیا ہے آپ کا CRS score کیا ہے اور آپ کے لیے کون سا ملک بہتر ہے یہ کام ہم manual کرتے ہیں ہم نے کوئی system develop نہیں کیا کہ ہم computer میں بیٹھ کے ہاں IRCC computer سے ہوتا ہے لیکن وہ بھی نکالنے کے بعد فیصلہ ہماری team کرتی ہے manually بیٹھ کے چار بندے سر جوڑتے ہیں آپ کے اوپر کہ کیا ٹھیک ہونا چاہیے کیا غلط ہے کہاں ان کو job apply کرنی چاہیے ان کو پہلے کہاں جانا چاہیے اس کے بعد کہاں جانا چاہیے اور انہیں کیا کمی ہے اگر کمی ہے تو اس کو پورا کرنا چاہیے یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کو advice کی جاتی ہیں consultation دی جاتی ہے تاکہ آپ بہترین انداز میں اپنی international job کو حاصل کر سکیں ٹھیک ہے لیکن first year کہیں بھی آپ گئے ہیں first year کو آپ نے اپنا امتحان کا سال قرار دینا ہے ٹھیک ہے first year honeymoon year نہیں ہوتا honeymoon ہوتا ہے اس کے بعد ایک سال گزار لیں اس کے بعد honeymoon ہنیمون ہے شادی میں کیا ہوتا ہے پہلا سال honeymoon کا بعد میں ٹھیک ہے یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ الٹا ہے پہلا سال مشکل کا ہے اس کے بعد honeymoon تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں ہم میں ساتھ رہیں گے اور 2024 میں میں اور آپ مل کے ٹھیک ہے اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ